السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں اساقی مرز آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی یوٹیوب چینل 28 اگست کے لئے سعود رب کی فٹا فٹ خبریں کل یعنی 27 اگست کو خبروں کی ویڈیو نہیں آسکی آپ لوگ کافی ویٹ کر رہے ہوں گے اور موقع نہیں لگ سکا یہ مہینہ کافی دشواریوں بھرا گزر رہا ہے تو سلیوشن صرف ایک ہی ہے کہ رات کو ویڈیو بنای جائے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساتھ رہے گا آپ لوگوں کی دعا رہے گی تو آہستہ آہستہ آدھت بن جائے گی اور ویڈیو میں رات کو ہی بنا دیا کروں گا جیسے کی رمضان سے پہلے آتی تھی تو اب ہوا یہ کہ جو کل کی کچھ ضروری خبریں ہوں میں نے اسی میں شامل کر دی ہیں تو چلی خبریں شروع کرتے ہیں آج کی نیوز بلٹین کی سب سے پہلی خبر انٹرنیشن فلائٹ کے حوالے سے جی ہاں دوستو ابھی تک کوئی بھی خبر انٹرنیشن فلائٹ کے حوالے سے نکل کر نہیں آ رہی ہے سعودی آتھورٹی آف سیویل ایویشن نے کہا ہے کہ یہ اتنا بڑا کام نہیں یعنی اتنا آسان کام نہیں کہ اپنی مرضی سے فلائٹ کوپریشن شروع کر دیا جائے کرونا اگر سعود عرب میں کنٹرول ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی ہمیں دنیا کی حالت دیکھنی ہوگی کیونکہ انٹرنیشن فلائٹ کے مطلب یہی ہوتا ہے کہ فلائٹ سعود عرب سے ہو جائے اور وہاں سے بھی سعود عرب کے اندر آئے یعنی دیکھا جائے تو کرونا کے جو کیس ہے امید ہے کہ اٹھائیس تاریخ میں ایک ہزار کے نیچے نئے کیس چلے جائے اور پہلے خبروں میں یہ بتا جا رہا تھا کہ ایک ہزار کے نیچے جب کیس آئیں گے تو گور کیا جائے گا لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ سعود عرب کے اندر اگر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو دوسرے دیشوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا یعنی ابھی دیکھا جائے تو کسی بھی طرح کا آئیڈیا لگانا مشکل ہے انٹرنیشن فلیٹ کے حوالے سے جس طرح کی خبریں نکل کر آ رہی ہیں آن لائن ایڈیوکیشن کے لیے کافی طرح کی تیاریاں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کی جا رہی ہے جیسے کی خبریں نکل کر آ رہی ہے تیس اگست سے پڑھائی کا سیسن شروع ہوگا اور ساری پڑھائیں ابھی آن لائن ہی ہوگی یونیورسٹیز کیلئے چھوٹ ہے فلال خبر کی مطابق بتا جا رہا ہے کہ سعود عرب کے منسٹر آف اسلامی افیر شیخ ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے کہا ہے کہ آج یعنی جمعہ کا جو خطبہ ہوگا وہ پوری طرح سے جو بیسڈ ہے وہ آن لائن ایڈیوکیشن پر ہوگا یعنی جو خطیب ہے جو امام صاحب ہے وہ لوگوں کو آن لائن ایڈیوکیشن کے بارے میں سمجھائیں کیونکہ نیا سیشن شروع ہونے جا رہا ہے کرونا کے چلتے سعود اور دنیا بھر میں جو نقصانات ہوئے ہیں یعنی جو بدلاؤ آئے ہیں اسی کے چلتے آن لائن ایڈیوکیشن کو لے کر آج خطبے میں بات ہونی ہے یعنی سعود عرب کی سبھی مسجدوں میں اسی ٹاپک پر بات ہونی ہے اس طرح کی انفرومیشن منسٹری آف اسلامی افیر کی طرف سے سبھی خطیب یعنی جو خطبہ دینے والے ہیں ان تک پہنچا دی گئی ہے آبھا کا ائرپورٹ ایک چھوٹا اور نیشنل ائرپورٹ ہوا کرتا تھا لیکن فیلحال اس میں کچھ بدلاؤ کر دیا گیا ہے یعنی اس کو انٹرنیشنل ائرپورٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے سیویل ایویشن کی طرف سے لائسس جاری کر دیا گیا ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ کا لیکن ابھی کافی کام ہونا باقی ہے فیلحال جو اپریشن چلے گا وہ لوکل فلیٹس کا ہی چلے گا باقی انٹرنیشنل کے لیے تیاریا شروع کر دی گئی ہے سعودی جنرل اتھوٹی اور سیویل ایویشن یہ وہ اتھوٹی ہے جو سعودی رب کی سبھی ائرپورٹ اور ہوای جہازوں کو ایک طرح سے کنٹرول کرتی ہے اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل سنگٹھن بھی بنا ہوا ہے یعنی جو دنیا بھر کی سیویل ایویشن ہے اس کے اوپر ایک سنگٹھن انٹرنیشنل بنا ہوا ہے جس کو ایک آو کہتے ہیں اور ایک آو کے مطابق انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لیے جو بھی رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں یہ ائرپورٹ کی جو بناوٹ اور شکل ہوتی ہے اس پر کام شروع کر دیا گیا اور فروری دوہزار تیس تک یہ کام پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں سے انٹرنیشنل فلائٹ کا آنا جانا شروع ہو جائے گا سعودی رب میں بیتے دن یعنی ستیس اگست میں آئی کرونا ریپورٹ کے مطابق ایک ہزار انیس نئے کیسوں کی پشتی ہوئی ہے جبکہ تیرہ سو دسنی ریکاوری ہے ساتھی تیس مرنے والوں کی نئی سنگیہ ہے کل سنگیہوں میں اگر دیکھتے ہیں تو تین لگ گیارہ ہزار آٹھ سو پچپن کل کیس سعودی رب میں ہو چکے ہیں دو لگ چھاسی ہزار دو سو پچپن کل ریکاوری ہے تین ہزار ساتھ سو پچاسی مرنے والوں کی کل تعداد ہے ایکٹیو کیس اکیس ہزار آٹھ سو پندرہ ہے جن میں سے ایک ہزار پانسو بیاسی کرٹیکل کیس ہے جن کی حالت کافی نازک بتا جاری جن کو آئی سیو میں رکھا گیا ہے دنیا اس طرح سے اگر دیکھیں تو دنیا بھر میں کرونا کی کل کیس دو کروڑ اکتالیس لاکھ ترانوہ ہزار دس ہو چکی ہے دنیا بھر میں کل ریکاوری ایک کروڑ اٹھ ہزار پانسو اسی ہو چکی ہے جبکہ دنیا بھر میں مرنے والوں کی کل سنگیہ کرونا وائرس کے چلتے آٹھ لاکھ چھپیس ہزار اکتالیس ہو چکی ہے سعودی منسٹری آف ہیومر ریسورسز یا کہہے کہ منسٹری آف لیبر کی طرف سے جو تین مہینے کے لیے چھوٹ دی گئی تھی لنچ کے ٹائم میں یعنی تین گھنڈے کا لنچ رکھا گیا تھا مزدوروں کے لیے جو خاص کر دھوپ میں کام کرتے ہیں بارہ سے تین بجے تک کا ریسٹ کا ٹائم تھا اسی کے چلتے حالی کی دنوں میں منسٹری آف لیبر کی طرف سے کچھ ٹیمیں بنا گئی تھی جن کے ذریعے چیکنگ کی گئی ہے اور بارہ سو اٹھالیس چالان کیے گئے ہیں چالان اس لیے کیے گئے ہیں کیونکہ بارہ سے تین کے دوران بھی دھوپ میں مزدوروں سے کام کرا جا رہا ہے حالانکہ پندرہ ستمبر تک اس کی ویلیڈی ہے تین مہینے کے لیے یہ بندش لگا گئی تھی سبھی کمپنیز پر لیکن پھر بھی کچھ کمپنیاں اس رول کو توڑ رہی تھی اور بارہ سو چورہ سے چالان ہوئے ہیں آپ کی جان کریے کے لیے بتا دے کہ جو کمپنی ایسا کرتی ہے اس پر پر بندہ یعنی اگر دس بندے کام کر رہے ہیں تو تیس ہزار ریال کا جرمانہ سیدھے دور پر ہو جاتا ہے پر بندہ تین ہزار ریال جرمانہ منسٹی آف لیور کو دینا ہوگا سعود عرب میں اسٹرن ریجن کی منسپلٹی کے سپوکمن محمد سفیان نے کہا کہ منسپلٹی نے اسمارٹ پارکنگ چلانے والی سبھی کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ گاڑیوں کو اٹھانا بند کر دے کونسی گاڑیوں کو جو گاڑی نو پارکنگ میں کھڑی ہوتی ہے یا پارکنگ میں ہونے کے باوجود صحیح طریقے سے نہیں کھڑی ہوتی ہے پہلے ہوتا یہ تھا کہ گاڑی کو منسپلٹی کی طرف سے لوڈ کر کے اور اس کو ایک دوسری جگہ لے جاگر کھڑا کر دیا جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا دو بار تو گاڑی کے چالان کاٹے جائیں گے لیکن اگر تیسری بار پھر سیم وائلیشن دھوہ رہا جاتا ہے کار مالک کی طرف سے تو اس کے گاڑی کے ٹائر میں ایسا لوگ لگا جائے گا جس کے چلتے گاڑی آگے پیچھے بلکل نہیں جا سکے گی اور گاڑی کے پہیے میں لوگ تب تک لگا رہے گا جب تک کہ وہ سارے جرمانے ادا نہیں کر دیتا فیلحال یہ خبر صرف ایسٹن ریجن کی ہے پورے سعودی رب میں اس طرح کی نیم کم لاغو ہوں گے تو آنے والا وقت ہی بتائے گا سعودی منسٹر آف انٹیریٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اکامہ جو کی اجنبیوں کے لیے بنتا ہے اور ایک نیشنل آئیڈی ہوتی جو سعودی لوگوں کی بنتی ہے یعنی دونوں طرح کے کارڈ منسٹر آف انٹیریٹ کی طرف سے جاری کیے جاتے اور یہ ایک سرکاری دستاویزز یعنی سرکاری ڈوکومنٹ ہے اس کے بارے میں خبر کی مطابق بتا جا رہا ہے کہ نیشنل آئیڈی ہو یا پھر ایکامہ ہو اس کو کسی بھی طریقے سے گریوی نہیں رکھ سکتے کہیں پر بھی یعنی ایکامہ یا نیشنل آئیڈی کو بندھک بنا کر نہیں رکھ سکتے جیسے کہیں کوئی بندھک کام کرنے جاتا ہے اور وہ گارنٹی میں اس کا ایکامہ جمع کر لیتا ہے تو بلکل قانون کے خلاف سعود عرب کے ایسا کرنے پر پانچ ہزار ریال کا جرمانہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سرکاری پروپرٹی ہے سعود عرب میں رہنے کے بعد جب بندہ فائنل ایکزٹ پر اپنے ملک جاتا ہے تو کمپنی یا کفیل کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ایکامہ جو ہے جوازات کے دفتر میں ریٹن کر دیا یعنی یہ گورنمنٹ کی پروپرٹی ہر حال میں اس کو واپس کرنا ہے تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی قیمت ہے سعودی ٹرافک ویباگ نے کہا کہ جو امرجنسی سرویس دیتی ہے ان گاڑیوں کو راستہ نہ دینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی یعنی خبر کے مطابق نیم تیار کر لیے گئے ہیں اور جو ان نیموں کو توڑے گا ان پر جرمانہ ہوگا حالی جرمانے کس طرح سے ہوں گے کیا ریٹ ہوں گے جرمانے کی اس کے بارے میں نہیں بتا جا رہا ہے فیلحال میں آپ کو یہ بتا دو کہ کون کون سی گاڑیا اس کیٹیگری میں آتی ہے ایمبولینس سیویل ڈیفینس کی گاڑیا اور سیکیورٹی فورس کی گاڑیا یعنی جس گاڑی کو بھی سائٹ چاہیے وہ ہورن بجائے گی اور ہورن سنتے ہی سائٹ دے دینے اس کو ضروری ہے اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو آگے کانونی کارروائی ہوگی اس کا کیا طریقہ ہوگا اور کتنا جرمانہ لگے گا اس کے بارے میں اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے جیسی یہ آئی گیا آپ کو ضرور بتا جائے گا کرونا کے دوران جیسے تیسے کر کے حج کا سیزن تو کمپلیٹ ہو ہی چکا ہے باری آتی ہے عمرہ کی تو عام دنوں میں محرم کے مہینے سے عمرہ کا سیزن شروع ہو جاتا ہے لیکن اس بار کیونکہ کرونا کا ماحول اس لیے کوئی فیصلہ سعودی سرکار کی طرف سے نہیں لیا جا رہا ہے حج اور عمرہ کے لیے ایک نیشنل کمیٹی بنی ہوئی یعنی یہ کمیٹی نیشنل استرور کام کرتی ہے ہوئی ہے عمرہ سیزن کے لیے اور آنے والے حج سیزن کے لیے یعنی اس مٹنگ کے دوران عمرہ اور حج کے لیے بات ہوئی ہے حالہ کی فیلحال بتائے جا رہا ہے کہ جو حالاتیں ان پر گور کیا جا رہا ہے اور جائزہ لیا جا رہا ہے اور جیسی حالات تھوڑے سے بھی نورمل دیکھیں گے فورا ریپورٹ بنا کر جو سینٹرل کمیٹی حج کے اس کو بھیجے جائے گی اور وہاں سے اگر اپروول مل جاتا ہے تو پھر عمرے کے لیے عام لوگوں کو آنے کی اجازت مل جائے گی لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی کیلئر خبر نکل کر نہیں آ رہی ہے اور آج کس نیوز بیلیٹن کی آخری خبر ہے سعود عرب میں لگزری کروز کے بارے میں آپ لگتار سنتے آرے ہیں خبروں کے مادیم سے اور لگزری کروز کا جو پہلا پروگرام میں وہ شروع ہو چکا ہے 27 اگس یعنی بیتے دن سے کنگ عبداللہ اکنومک سٹی سے لگزری کروز نے شروعات کی ہے اپنے سفر کی یمبو اور نیوم سے گزرتے ہوئے کنگ عبداللہ اکنومک سٹی سی پورٹ پر یہ لگزری کروز واپس آ جائے گا اس کے بارے پہلے کافی جانکاری آپ سے شیئر کر چکا ہے اس خبر سے اجنبیوں کے حالہ کی کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی ہے پیسے کمانے کیلئے آپ دیکھئے پندرہ ہزار ریال اس کا ٹکٹ ہے کتنے بندے اس میں ٹریول کریں گے اور صرف یہ ایک دن کے لئے نہیں ہے یہ تو بارہ مہینے ہی چلے گا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا فائدہ گورنمنٹ کو ہونے جا رہا ہے باقی خبروں کا سلسلہ یہی ختم ہوتا ہے شکریہ اللہ حافظ